السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ حج ایک اہم ترین رکن ہے اسلام کا جس کو قرآن شریف کے اندر قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے اس آیت کا انداز ہی خود حج کی اہمیت کو بتلا رہا ہے اس آیت کے ابتداہی یہی بتلا رہی ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے لئے حج کو جائے اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ظاہری و باطنی داخلی اور خارجی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے لہٰذا جو شخص بھی جسمانی اور مالی قدرت و استطاعت رکھتا ہو اس پر جلد از جلد اس فریضے سے سبکدش ہونا لازم ہے اس میں تاخیر بالکل پسند نہیں ہے تو حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے اسلام کا اور میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ حج کی فرضیت کب نازل ہوئی یعنی حج پہلے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے لیکن حج کو فرض کب قرار دیا گیا تو حج کو نوہجری کے اندر فرض قرار دیا گیا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے آج کل کے لوگوں کے درمیان کہ اگر بیٹا استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کا جسمانی اور مالی اعتبار سے اور ان کے والدین کسی وجہ سے انہوں نے حج نہیں کر رکھا ہو تو وہ بچے وہ اولاد اپنے آپ پر حج کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین حج نہ کر لیں تب تک ہمارے لئے حج کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ماں باپ کو حج کے سفر پر اکیلا بھیج دیتے ہیں یا پھر وہ بغیر حج کیے ہی انتقال فرما جاتے ہیں اس دنیا سے میں آپ کو بتلا دوں یہ جو غلط فہمی ہے ہمارے درمیان یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حج کی فرضیت ایسا ہے کہ جو شخص بھی جسمانی اور مالی اعتبار سے قدرت و استطاعت رکھتا ہو وہ حج کے لئے جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین نے حج نہیں کر رکھا ہو تو اپنے اوپر حج کو ناجائز قرار دے اپنے اوپر حج کو درست نہ قرار دے ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین نے حج نہیں کر رکھا ہو کسی وجہ سے تو اولاد حج کر سکتا ہے اگر اولاد کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اس کا پاس جسمانی اور مالی قدرت و استطاعت رکھتا ہو وہ اولاد تو وہ حج کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی نیک بخت اور سعادت مند اولاد ایسا ہی ہو کہ وہ اپنے پیسوں میں ہی کچھ اور پیسوں کا انتظام کر کے اپنے والدین کو اپنے ساتھ ہی حج پر لے جائے حج کے لیے لے جائے اور دورانے سفر اپنے والدین کی خود خدمت کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی اس سے بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی کیا بات ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر والدین نے حج نہ کر رکھا ہو تو کچھ پیسوں کا اور انتظام کر کے کچھ پیسے اور اکھٹا کر کے اپنے والدین کو اپنے ساتھ ہی حج کے سفر پر لے جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے سبھی دوستوں تک یہ قیمتی باتیں پہنچ جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ